ممکن ہے کہ آپ سمجھیں یہ پاکستان ہے لیکن قریب سے دیکھیں تو یقین کرنا مشکل ہوگا کہ ایسی شادیاں بیرون ملپی ہوتی ہیں امریکہ میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے اپنی صفافت کا تحفظ کرنا اتنا اہم ہے کہ یہ ان کی ہر چیز میں نمائی ہے چاہے وہ شادی سے پہلے کے ریت رواج ہوں یا خوبصورت روایتی ناچ گانے یا بہت زبردست علاقائی کھانے میں جانبے ہوتی ہوں یا خوبصورت کا ایک موسلم ہے اور جو ہم سنتی وقتی ہیں جو ہمیں بیوگی ڈیویوں میں گاہ اور کسی او لیے اپنی سے پہلے ہیں کسی او سراتی ہے کہ وہ موزیک بہت سہوت ہے جو ایسی میجتے ہیں شوشت کے لیے ڈیویوں میں برے وقتی ہیں اور میرا ایک خیال یہی تھا کہ اگر کوئی ایسی لڑکی ہوگی میری ماں کی مجھ سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں اور میں کیا ایکسپیکٹ کرتا ہوں اپنی وائس سے اور وائس ورسا ٹھیک ہے مجھرک اور مغرب کا ملاب دیکھنا حیران کن ہے حتیٰ کہ شادی کی تقریبات سب دوستوں اور رشدداروں کو بھی حیرت میں ڈال دیتی ہیں جہاں تک کہ ہم لوگ اتعلق ہم لوگ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ شادی سے ہم لوگ زندگی شروع ہوتی ہے وہیں سے فیملی شروع ہوتی ہے وہیں سے پوری یونین اف دھا فیملی کا کانسپٹ ہے وہ شروع ہوتا ہے میں یہ دیکھتا ہوں کہ کہ وہ سکسس فلی سکسس فلی سکسس فلی ایس کاریر پاکستانی ثقافت اور روایات کا ایک بہت خوبصورت پہلو یہ ہے کہ دوران رخصتی کے وقت روتی ہوئی نظر آتی ہے اور یہی روایت امریکہ میں بھی زندہ ہے تمام روند ہونے کے بارے باوجود شادی کا موقع پورے خاندان کے لیے خوشی کا یادگاری موقع ہوتا ہے یہ ایک ایسا وقت ہے جب دو لوگ زندگی بھر ساتھ دبانے کا اہد کرتے ہیں اور اگر ایسے موقعوں پر آپ کے خاندان والے آپ کے ساتھ ہوں تو ملک سے دور رہنے کا احساس بھی کم ہو جاتا ہے امبران تدیکی، بھائس امریکہ، نو جرسی